محمد اکرم خوصو انڈس ریور یہ ہے پاکستان کا مشہور ریور انڈس ریور اور یہاں سے آگے نکلتا ہے برہم پوترا ریور اس ریور کا نام ہے برہم پوترا جو کہ چینہ سے اس کے بعد انڈیا یہ ہے بی برہم پوترا اور یہ آئے یہاں پر ہے انڈس ریور اچھا جو کافی امپارٹنٹ فیچرز ہیں ایشیا کے صرف ان کے بارے میں ہم جانیں گے اس لیکچر کے اندر وہ فیڈیکل فیچرز جو کہ ایکزمز میں کافی پوچھتے ہیں جو کہ کافی امپارٹنٹ ہیں یہ انڈس ریور ہے یہ برہم پوترا ریور ہے جو کہ چینہ سے انڈیا اور یہاں پر ہے پھر بنگلہ دیش اور یہاں ہے گنگا ریور انڈیا کا مشہور ریور ہے گنگا برہم پوترا اور گنگا دونوں اس کے بعد یہاں پر ہے یمونہ اس کو ہم جمنا بھی کہتے ہیں تو یہ ہے یمونہ یہ ہے گنگا انڈیا کے دو بڑے ریور ہیں اور یہاں پر ہے نرمڈے یہاں پر جو کہ گجراد کے اندر ہے اسٹیچو آف یونیٹی کو جو ہے موڈی نے وہاں بنا کے رکھا ہے والا بھائی پٹیل ایک عظیم لیڈر تھا انڈیا کے آزادی کے حوالے سے جو کہ بہت آپ نے سٹرگل کیا گیا تو یہ ہے نرمڈے ریور اور آگرہ جو ہے آگرہ وہ ہے یمونہ کے اوپر اس کے بعد چینہ کے اندر یہاں پر دو فیموس ریورز ہیں یہ ہے ییلو ریور اس کو کہتے ہیں ہنگ ہی ریور بھی ییلو ریور اور یہ جو ریور ہے چین کا یہ والا ریور جو ہے یہ والا یہ جو ہے یہ ہے ینگزی ینگزی ایشیا's لارجسٹ انڈ لانگسٹ ریور اس کے بعد یہاں پر یہ جو ریور ہے اس کو ہم کہتے ہیں اراوڑے یہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں میامار کے اندر مشہور ریور ہیں یہ ستارٹ سارے چین سے ہی ہیں تین یہاں پر ریورز ہیں اراوڑے یہ اراوڑے ہے اور یہاں پر ہے سلوین یہ جو ریور یہاں سے ہے اچھا یہ چین سے اس طرح یوں آتا ہے یہاں پر اور یہاں فال یہ ہے سلوین ریور یہ بھی جو ہے ستارٹ چینہ سے ہے اس کے بعد یہاں پر ایک اور ریور ہے اس کو ہم کہتے ہیں می کانگ ریور می کانگ بڑا ہی فیمس ریور ہے یہ یاد کیجئے گا می کانگ جو ہے وہ چین سے اسٹارٹ ہے اس کے بعد یہ باؤنڈری بناتا ہے لاوس اور جو ہے فائلن کے درمیان میں دن اٹ فالس انٹو کمبوڈیا دن ان ویٹنام تو یہ آخر میں جا کر ڈیلٹا بناتا ہے یہ ساؤت چینہ سی کے اندر یہاں پر تو یہ می کانگ می کانگ سلوین اور اراوڑے بڑے مشہور ہیں ساؤت ہیست ایشہ کے وہاں پر اس کے بعد یہاں پر ایک لیک بھی ہے لیکے بکل رشا کے اندر بڑا مشہور لیک ہے یہ لیکے بکل یہ لیکے بکل ہے یہاں پر یہ اچھا اس کے بعد کیا ہے یہ دو ریورڈز یاد کیجئے گا یہ ہے ٹگرس ریور ایسٹ والا اور یہ ہے یوفریٹس ریور دونوں ترکی سے ساؤت ہیں اور سیریا سے ہو کر یوفریٹس اراک میں آ کر دونوں دفال انٹو دی دین پرشن گلف تو یہ دونوں بڑے مشہور ریور ہیں یاد کیجئے گا یہ شکتل عرب ہے شکتل عرب شکتل عرب وہ علاقہ ہے ان دونوں کا جب یہ دونوں مل کر ایک بن جاتے ہیں اور وہ شکتل عرب جو ہے it falls into the پرشن گلف اور یہ نائنٹی ایٹیز میں ایران اور اراک یہاں پر لڑے بھی تھے شکتل عرب کے اوپر جو شکتل عرب ہے شکتل کا مطلب ہے the river of the Arabs شکتل عرب اور it is the confluence of both tigres and euphrates جب دونوں مل کر ایک بن جاتے ہیں تو جو ایک بنتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں شکتل عرب تو یہ famous rivers ہیں یہاں پر ٹھیک ہے ایشیا کے جو ہم نے یہاں پر use کیے ہیں اس کے بعد ہم آئیں گے lake کے بارے میں میں نے کہا یہ lake بیکل ہے اس کے بعد یہ ہے rlc rlc actually یہ lake ہے اور یہ ہے kespensi یہ بھی lake ہے ٹھیک ہے دنیا میں تین اس طرح کے نام ہیں جو کہ lake ہیں ان کو ہم see کہتے ہیں kespensi یہ ہو گیا kespensi یہ ہے arl lake ساری ہیں lake ان کو ہم کہتے ہیں see اس کے بعد یہاں پر ہے dead sea یہ ویالاکہ یہ dead sea ہے جارڈن پلسین اور جو اسرائیل ہے ان کے درمیان میں یہ ہے dead sea تو یہ ان کو اسی لئے ہم کہتے ہیں ان کا جو پانی ہے وہ جو پانی ہے وہ سالٹی پانی ہے ہمیشہ کے لئے جو سی کا پانی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سالٹی اور جو lake کا پانی ہے کیونکہ lake is inland water وہ inland زمین کے اندر ہے تو وہاں اس کا پانی فریش رہتا ہے لیکن یہ تین ایسے lake ہیں dead sea kespensi arl c جن کا پانی جو ہے وہ سالٹی ہے like ocean arl c تو اسی لئے ان کو ہم ساری arl c کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ مشہور lake کے عام پر یہ kespensi arl c dead sea اور یہ لے کے بکل ہے اور یہاں پر پاکستان کے صوبہ سندھ کے اندر یہاں پر ہے منچھر lake جو کہ بہت ہی بڑا lake ہے یہاں پر میرے خیال میں پاکستان کا سب سے بڑا largest lake ہے پاکستان کا یہاں پر انڈس کے بالکل west میں یہاں پر یہ واقع ہے اچھا ہم ابھی آئیں گے جو ہے ایشیا کے mountains اور deserts کے بارے میں listen now یہاں پر ہے karakom desert یہ karakom kazakistان اور turkmanistan یہاں پر یہ desert ہے اس کم کہتے ہیں karakom یہ ہے karakom ٹھیک ہے یہ ہو گیا karakom desert یہ turkmanistan اور جو میں نے کہا kazakistan کے اندر اس کے بعد یہاں دو desert ہیں ایران کے اندر جو اوپر اچھا یہ ہے karakom desert اور یہ ہے دشت کویر دشت کویر اور دشت لوت دشت معنی ہے سہرہ یعنی کہ desert دشت کویر اور دشت لوت یہ ہو گیا اچھا یہاں پر ایک اور بھی ہمارے پاتھ جو ہے دشت مارگو یہ افغانستان ہے یہاں پر ہے دشت مارگو یہ بھی desert ہے دشت مارگو دشت مارگو ان افغانستان جو ساؤدرن پارٹ میں واقع ہے دشت مارگو یہ بھی desert وہاں پر ہے اس کے بعد یہ ہے araban desert تقریباً سعود arabic کے ناردرن اور southern سائیڈ میں زیادہ ہے یہ great araban desert اس کو ہم کہتے ہیں اور یہاں پاکستان کے اندر چار من desert یہاں پر ہے تھر desert سن کے اندر اور پنجاب چولستان desert ایک ہی ہے اس کے دو نام الگ الگ ہیں چولستان پنجاب کے اندر اور سنٹر پنجاب میں یہاں پر تھل تھی ال یہ تھل ہے اور یہاں ہے صوبہ بلوچستان یہاں پر ہے خاران desert میں یہاں پر ksh کر رہا ہوں پاکستان کے اندر یہ چار فیمس desert اس کے بعد یہاں پر یہ بڑا مشہول desert گو بی desert گو بی گو بی کا جو ہے 90% وہ منگولیا میں واقع ہے کوئی دس پدرہ فیصد جو ہے گو بی وہ چین کے اندر واقع ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مکمل طرح سے گو بی چین میں ہے جو کہ بالکل غلط ہے ایکچولی گو بی desert منگولیا میں ہے اس کا تھوڑا سا حیثہ چینہ کے اندر ہے اس کے بعد یہاں پر زنگیانگ ایک آٹ نمس الہکہ ہے چین کا یہاں پر ہے ٹکلا مکان desert تو یہ famous desert ہیں اس کے بعد ہم آئیں گے finally ایشیا کے جو mountains ہیں famous ان کے بارے میں listen now یہاں پر ہے zagroos mountains on the boundary of iraq and iran zagroos mountains ہیں z empty empty کا مطلب ہے mountain zagroos mountains ہیں اس کے بعد یہ پاکستان ہے یہاں ہندو کش mountains ہیں afghanistan کے سائیڈ میں یہاں پر northern سائیڈ میں اور یہ کراکرم ہے پاکستان چینہ اور انڈین illegally occupied کشمیر وہاں پر اور یہاں ہمالیاز mountains ہیں پاکستان سے ہیں پھر یہ انڈیا اس کے بعد انڈیپال بھوٹان سے ہو کر میامار تک کھاتے ہیں تقریبا یہ mountains ہمالیاز اور جو ہائیسٹ پیک ہے دنیا کا وہ بھی ہمالیاز کے اوپر ہی ہے جو کہ نیپال میں یہاں پر ہے اور دنیا کا جو سیکنڈ ہائیسٹ پیک ہے اور پاکستان کا ہائیسٹ ہے وہ کراکرم کے اندر اس کم کہتے ہیں k2 mountain k2 is also known as godwin austin تو k2 is on کراکرم اور یہ جو میں نے کہ ایوریسٹ ہے وہ ہے تو ہمالیاز کے اوپر لیکن نیپال میں ہے اور جو دوسرا جو پاکستان کے اندر ہائیسٹ پیک ہے ہمالیاز کا اس کو کہتے ہیں نانگا پربت اور کلر mountain وہ بھی یہاں پر واقع ہے اس کے بعد یہ جو ہیں بڑے مشہور mountains دیوار چائنہ وہ یہاں پر ہے یہ ہے دیوار چائنہ اس طرح یہ ہے great wall great wall of china کیونکہ منگول جو ہیں وہ بڑے ظالم لوگ تھے بڑے fighter تھے منگول وں کو defend کرنے کے لئے دیوار چین great wall of china یہاں پر بنایا گیا اچھا یہاں پر اس کو چھوڑ دیا اس لئے کیونکہ یہاں پر یہ mountain تھے so اس لئے دیوار چین کو آگے نہیں بنیا گیا وہاں پر یہ بڑے مشہور mountains ہیں یہاں یہ ایشا کے اندر جو میں نے کہا ہمالیاز کراکرم ہندو کش اور یہاں پر پیمر بھی ہے چین کے اندر یہاں پر پیمر کچھ یہاں پر اور بھی hills ہوں گے سمال سمال لیکن وہ اتنے important نہیں ہیں تو ان کو ہم یہاں پر نہیں لکھتے ہیں اور یہاں پر یہ زگروس mountains ہیں جو زگروس ساری زگروس نہیں وہ تو یہاں پر ہیں ایران اور اراک یہ ہیں کارکسس mountains جو تین countries یہاں پر ہیں ازربائیجان ارمینیہ اور جارجا ان کو ہائیسٹ پیک ہے کارکسس mountains کا تو اس لیے یہ یورپ کا سب سے ہائیسٹ پیک بھی کہہ لاتا ہے تو اوہرال یہ کچھ ایسی جو میں نے کہا فیزیکل فیچرز ایشا کے اندر ہیں جو کہ بہت important ہیں اور پوچھتے بھی ہیں اور آپ ان کے بارے میں لازمی جانے تینکی سو مجھ فرواج موسیقی